دوستو آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں نیوز نوک میں ہوں آپ کا دوست عمید پرما دوستو امیر بننے کا سپنا سبی کا ہوتا ہے اور اس کے لئے ہر کوئی دن رات محنت کرتا ہے لیکن ہر انسان امیر نہیں بن پاتا جس کے بعد اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ نوک نہیں کر کے کوئی امیر نہیں بن سکتا ہے اس لئے لوگ خود کا اپنا بزنس کرنے لگتے ہیں لیکن دوستو کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا بس آپ اس کو لوگوں تک کیسے پہچا رہے ہیں یہ آپ کو سفل بناتا ہے ایسا ہی ایک بزنس ہے یوگ جو بھارت میں ہی نہیں بلکہ بیدیسوں بھی دھوم مچا رہا ہے اور آپ تو جانتے یہ ہے کہ یوگ دنیا میں کتنی تیجی کے ساتھ فیلتا جا رہا ہے اور اس مہاماری میں یوگ نے لوگ کو بہت سارا دیا ہے اور آج دنیا کی بہت بڑی آبادی جم کے ساتھ ساتھ یوگ کی اور بھی آرکرشت ہو رہی ہے دوستو آج ہم آپ کو دنیا بھر میں یوگ کو پابلٹی دلنانے والے ایک ایسی یوگ گروہ کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہوں نے یوگ سے لے کر رازنیتی تک کٹشی سے لے کر آجویت تک اور ٹی وی سے لے کر بزنیس تک اپنا نام بنانے میں کوئی قصہ نہیں چھوڑی دوستو وہ اور کوئی نیبل کی یوگ گروہ بابا رام دیم ہیں جو آج بھارت کے سب سے پروافشالی اور سکتیسالی میں سے ایک مانے آتے ہیں اس کے ساتھ وہ بلینز ڈالر کمپنی بطانجلی کے مالگی بن چکے ہیں آج ان کی لائب سٹار کوئی بلینز سے کم نہیں ہے آج ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی چہات ایک عام آدمی کرتا ہے دوستو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عام بابا پورے بیسپ کا یوگ گروہ اور بلینز کمپنی کا مالک کیسے بن گیا اگر نہیں سوچا تو کوئی بات نہیں آج اسی سوال کا جواب لے کر ہم آزر ہیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو کبھی سائیکل پر سوار ہو کر نیناکی گلیوں میں دوائی بیچنے والا ایک بابا آج بھارت کا سب سے بڑا یوگ گروہ ہے یہ ایک ایسی حیرت انگے سچائی ہے جسے جان کر کوئی بھی حیرت میں پڑ سکتا ہے ساید محنت یا کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہی ہے جو انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے اور یہی بجائے کلتہ سائیکل پر دبائی بیچنے والے آج رام دیب کو لوگ بابا رام دیب کے نام سے جانتے ہیں دوستو بیسے تو بابا رام دیب کا جنم ہریانہ کے جنپت مہندگڑ علیپور نام کے ایک صدار سے گاؤں میں 26 دسمبہ 1965 میں ہوا تھا بابا رام دیب کے بچپن کا نام رام کنس تھا ان کی ماں گلابو دیبی ایک گریڑی مہلا تھی اور ان کے پتا رام نباس یاداب ایک صدار اور کسان تھے دوستو بچپن سے ہی انہیں دیش سے ایک الگ لگاپ تھا وہ اپنی باتوں سے دیش پریم کو چھلکاتے رہتے تھے بچپن میں بابا رام دیب گرانتی کائی رام پرساد بسمل اور نیتا جی سواچند بوس یہ فوڈو اپنے سامنے رکھ کر گھنٹوں ان کو نہاتے رہتے تھے اور سوچتے تھے گبراؤ کر وہ بھی کچھ ایسا کریں گے تاکہ ان کی ویسے ان کا دیش بش میں ایک الگ نام بنا سکے دوستو بابا رام دیب نے پاس کئی گاؤں سہزادپور کے سرکاری سکول سے اپنی آٹمی کچھا کی پڑھائی پوری کی جس کے بعد بابا رام دیب گاؤں خانپور کے گرکل میں اپنے گروہوں سے سنسکیت با یوگ کی سکچا گرینڈ کریں حالانکہ یوگ اور سنسکیت کی سکچا لینے کے بعد بھی ان کے من کی لالسا کم نہیں ہوئی بابا رام دیب کے من میں کچھ کر گجنے کی چاہت اور انہیں اپنی اسی چاہت کو پورا کرنے کے لیے دنیا کی مہم آیا پریوار اور دوستوں کو چھوڑوں کا سنیاس لینے کا فیصلہ کیا اس کے بعد بھری جوانی میں انہوں سنیاس لے لیا اور کہتے ہیں کہ سنیاس لینے کے بعد ہی بابا رام دیب کا نام سوامی رام دیب ہو گیا دوستو ہر سمسیر کا سمادان ایکسرسائز اور یوگ بتانے ہوئے رام دیب نے سن 1995 سے یوگ کو لوگ پری اور اثار منانے کے لیے مہنت پرارم کر دی اس سمیں وہ کچھ سمیں کے لیے کالوا گرکل میں بھی رہے وہاں رہتے ہوئے انہوں نے گرکل میں نشکل یوگ سکھایا جب بابا کو یہاں بھی من کی سانتی نہیں ملی دوار کے کنخل کے گرپالو کنج آشرم میں آدھیان کنے لگے یہی انہیں اپنے جیوان کا نڈائیگ موڑ ملا اس سمیں آستہ چینل پر یوگ کا کارکام دکھانے کے لیے مادوکان مشک کو ایک یوگا چارے کی ضرورت تھی اور ان کی ضرورت بابا رام دیب کے روپ میں ختم ہوئی جب بابا رام دیب نے ٹی وی کے مادیم سے یوگ کی سکتی کو پہنچایا تو کافی لوگوں نے ان کو پسند کیا اور یہی سے وہ پریشت دو گئے آج آلم یہ ہے کہ دیس میں ہی نہیں بلکی بھی دیس میں بھی بابا کے لاکھوں بھکتے ہیں اس کے بعد دوستو دوستو جانتے ہیں ان کی سمپتی کے بارے میں ایک روپورٹ کے نصار 2021 میں بابا رام دیب کی کھل سمپتی 190 ملین ڈالر 1200 کروز سے زیادہ آگی گئی تھی آپ کو بتاتے ہیں ان کی سب سے بڑی سمپتی ہر دوار میں پتانجلی یوگ پیٹ ہے جہاں انہوں نے آسپیٹل سمیت کئی نرمانکاری کرائے ہوئے ہیں ان کی آستہ چالن کے ساتھ پارنشپ کے علاوہ بیدیسوں میں بھی بابا کی کئی پروپرٹیز ہیں ایک آکڑے کے نصار ہر دوار میں بنے پتانجلی یوگ کی کل قیمت ہزار کروز سے بھی جادہ ہے بیسے بابا رام دیب کی سمپتی ہر دوار میں بنے یوگ پیٹ میں ہی نہیں ہے بلکہ ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ بابا رام دیب نے پندہ سو کڑوں کا ایک سکوٹیز تاپو بھی خرید آئے اس کے بعد خبروں کی مانے تو بابا رام دیب نے دھارمک چائنل آستہ کا بھی ایک بڑا شصہ خرید لیا ہے اس چائنل پر بابا کی یوگ کلاس دکھائی جاتی ہیں حالکہ بابا رام دیب کا کہنا ہے کہ بھلے ہی ان کی سمپتی کڑوں میں ہو لیکن وہ بہتی سمان جندگی جینا پسند کرتے ہیں دوستو آپ سوچ رہو گے کہ ان کے پاس ستہ پیسہ آتا کانسے تو زیادہ سوچئے مت ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو جہاں بابا ایک اور لوگ کے سریر کو سواث رکھنے کے لیے ترہ ترہ کے آسن کراتے ہیں وہی دوسری اور لوگ کے سریر کی ضرورتوں اور آبشتاؤں کو پورا کرنے کے لیے مثلا سواثت اور سوندری کا خیال لکھنے کے لیے پتانجلی کے پروڈکٹ بیشتے ہیں اور انہی پروڈکٹ کے دم پر وہ آج بزنس سیکٹر میں اپنی مضبوط پکڑ بنا چکے ہیں بینہ ایڈورٹائزنگ اور مارکیڈنگ میں کھرچ کئے بنا رام دیم نے اپنے پروڈکٹ کے چریئے دو ہزار کروڑ سی زیادہ کا اپنا سمراج کھڑا کر لیا ہے جی سہی سنا آپ نے دو ہزار کرو آنکھڑوں پر گوھر کرے تو بابا رام دیم کا یہ سمراج لگاتار بڑھ رہا ہے دوستو آج بابا رام دیم کی پتانجلی کمپنی کا اس کے علاوہ پتانجلی کمپنی اپنی کئی پتنزی کمپنیوں سے بھی آگے نکل گئی ہے اب بات کریں امامی کی تو وہ پتانجلی کمپنی کی سب سے بڑی پتنزی ہے پتانجلی کمپنی کی سب سے بڑی پتنزی ہے جس کا اینول تنوور سترہ سو کھڑوڑ کے آس پاس ہے اس کے آگے اپسی مہرکو کمپنی ہے جس کا کاروبار لگ باک جار ہا کھڑوڑ کا ہے تو اب زیادہ ٹائم لے گیا اس کو بھی پیچھے چھوڑنے کے لیے تو اب بیسے بھی لوگ نیچول پروڈٹ کے طرف کافی اٹیکٹ ہو رہے ہیں دوستو اس ماملے میں بابر آمدیب کی کافی صحیح کام کرتی ہے کیمیکل پروڈٹ کی جگہ پتانجلی کے پروڈٹ کو چننے والوں کو سنکھیہ یہی سے بڑھتی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ پتانجلی کے پروڈٹس سب بابر آمدیب کو بھی مالدار بنا رہے ہیں بلکہ پتانجلی کے سی او آچاریہ بالکنس جی پتانجلی کے دم پر یہ اس کی امیرو کی لسٹ میں 18 ملیون ڈالر پر ہیں بالکنس کی کل سمپتی 2.3 ملیون ڈالر ہے اور لسٹ کے مطابق وہ 18 ملیون ڈالر پر ہیں اچاریہ بالکنس کو پتانجلی آروید کی رڑنیتی اور اس کے ہربل پروڈٹ کے خاص سگمنٹ کو سمال لے کے لیے بھی جانا آتا ہے دوستو پتانجلی کی ٹاپ لسٹ میں بابا رام دیب کے بعد اچاریہ بالکنس کا نمبر دوسرا آتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق اچاریہ بالکنس پر پتانجلی کمپنی کے 58 پتیشیت شیروں کا مالکان حق ہے اس کے علاوہ وہ پتانجلی انیورسٹی کے بائیس چانسلر بھی ہیں پتانجلی آروید کی کامیابی ہیں اپنی مہتپور بھومی کا نبھانے والے اچاریہ بالکنس نے شروعات کے سکچا گروکل سے ہی لیے اور موجودہ دور میں ساید وہ پہلے ایسے سخص ہیں جنہوں گروکل میں سکچا گرین کر ایک انیورسٹی کے بائیس چانسلہ بنے دوستو یہ تو ہوگی پراپرٹی اور پڑھائی کی بات دوستو ہم دکھاتے ہیں بابا رام دیب کا کار کلیکشن دوستو بابا کی کار کلیکشن لسٹ پہلی کار کا نام آتا ہے رینج روبر ایکیو کار بابا کی اس گاڑی کے قیمت 66 لاکھ روپے اور یہ کار سو کی سپیڈ مات 8 دسللہ 5 سیکنڈ وپ کر لیتی ہے اور ساتھ میں اس کی ٹاپ سپیڈ 365 کلومیڈ 30 گھنٹے ہے بابا کی اس گاڑی میں بابا کی ہر سبدا کی وہ چیز اپلبد ہے جو کیونے چاہیے ساید بابا اسی لیے جاتا اسی گاڑی میں سفر کرتے ہیں دوستو بابا کی کار لسٹ میں دوسرا نمبر آتا ہے جیگوار ایکس جے کا جہاں بابا کی پہلی گاڑی سیو بھی تھی وہی یہی کار لنبی ہے ریٹا موڈرز کے مالکان حق والی اس کمپنی کے کار کی کل کیمت 1.603 کروڑ ہے وہی بابا کی پہلی گاڑی کو اوکی سپیڈ پکڑنے کے لیے 8.5 سیکنڈ وہی اس گاڑی کو سو کی سپیڈ پکڑنے ماں 6 سیکنڈ ہی لگتے ہیں اس گاڑی کی ان کے پورٹ میں کئی سمسیاں سامنے آتی رہتی ہیں تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں ایسی سفر لوگ کی ویڈیو ہم آپ کے لئے کیا ہے تو ہمیں کمنٹ باکس پہ جبور کمنٹ کریں